اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل سٹرونگ نیلا ویلوگ امید کرتی ہوں سب خیریہ سیوں کے جانبی ہوں گے خوش ہوں گے تو آج کی ویلوگ میں میں نے آپ سے شیئر کرنے ہیں جی یہ ہے ڈرائی فروٹ جو میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے آج میرے بین ہوئی گئے تھے جی جو گاؤں تو وہ گاؤں سے تور کے لے کیا ہے تو میں نے کہا یہ میں اپنی ویلوگ میں ڈال دیتی ہے آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ ڈرائی فروٹ ہے جنہیں ہم کہتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اور یہ سردیوں میں لگتے ہیں اور ایسے تور کی کھاتے ہیں اندر سے چار بیچ نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ابھی تو یہ ہر صاف نہیں ہے کیونکہ ابھی اس نے صاف بھی کرنا ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو یہ ان کے کیپس ہیں انہیں اتارتے ہیں اور یہ کچھ بیچ میں ان کی سٹیمس ہیں چھوٹے چھوٹی وہ بھی اتارنے ہوتی ہیں اور ابھی میں اور ریشہ انہیں صاف کرنے ہیں ساتھ ساتھ اور اور پھر آپ میں نے کہا آپ کو بھی آپ سے بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ ہمارے گاؤں میں یہ بھی ایک فروٹ ہے جو لگتا ہے اسے گرمیوں میں سردیوں میں بڑا اچھا ہوتا ہے کھانے کے لیے نا انسان اس سے گرم گرم فی لگا ہوتی ہے انسان گرم ہو جاتا ہے تو ابھی یہ ساری صاف کرنے ہر اتنے نہیں ہے ہمارے تھوڑے سی درست لگے ہمیں ہیں بہت پھر بھی ہمارے لیے کافی ہیں تو ابھی یہ صاف کریں گے میور ریشہ اور ساتھ ساتھ پھر میں آپ کو اور بھی بتاتی ہوں کہ کیا کیا میں نے کرنا ہے جو جی ڈالو دے یہ دے چھوڑ دیں اور ساتھ میں جی یہ ہے جی یہ ہے جی افروٹ یہ بھی میری مامی نے میری ویجی ہے میں نے کہا یہ بھی آپ سے بتا دوں آپ کو یہ تو خیر میں بھی نہیں توروں گی چونکہ میں نے جب کھانے ہوئے اس ٹرم ٹھوڑوں گی ونہ بچہ پال کے لیے سب کچھ کھا جانا ہے تو یہ ہے جی افروٹ تینکیو اور یہ بھیجا ہے جی ترمیرے کا ساغ ٹھیک ہے یہ ہے جی ترمیرے کا ساغ اور کیونکہ مجھے ساغ بڑا پسند ہوتا ہے یہ میں کل انشاءاللہ انشاءاللہ کل کی ویلوگ میں میں ساغ بناوں گے خود یہ ساغ جسے ساغ بھی کرنا ہے جیسے ٹھیک ہے صحیح طرح دو دھا کے پھر اسے ساغ کریںگی اور یہ جو ساغ ہوتا ہے پانی کے اندر لگتا ہے ایسے پانی کے اندر لگا ہوتے ہیں ان کی Nissan white white roots ہوتے ہیںجو کہ ابھی ساغ کریں گے پھرامیں ہوتarیں گے اور یہ پھر پانی کے اندر لگا ہوتے ہیں اور یہ تھی آج کی ولوگ جو میں نے آپ سے کہا کہ میرے بنوئی جو ہیں گاؤں گئے گاؤں سے کیا کیا لے کیا تھے میرے بریانی بھی آئی تھی جو کہ میں کھا گئی ہوں وہ میں نہیں شہر کیا میں کھا گئی تھی اور تو روحان کو بالکل بھی نہیں پتا یہ کھانے کی چیز ہے نا کیونکہ اس نے پہلے نہیں دیکھے ہوئے تو چھوٹا ہے نا تو ابھی پھر وہ کھا رہا تھا ہم نے کہا یہ کھانے کی چیز نہیں یہ تو بہو ہوتا ہے کہتا ہے اچھے اس بہو ہے میں نہیں لیتا نا تو جب اسے پتہ چلے گا یہ کھانے کی چیز ہے پھر تو اس میں چھدرہ بھی نہیں چھوڑنا تو یہ تو صاف کرنے میں ویسے بہت ٹائم لگ جائے گا تو اس لیے میں نا آج کے لیے اتنا کافی ہے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اپنا بوسہ خیار رکھی گیا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اور یہ اس میں سے گنٹ جو نکڑ رہا ہے چیز کی وہ اوپر سے جو ہیڈز ہوتی ہیں اور ساتھ میں یوری اور سیورد میں نے لادہ رکھ رہی ہوں تو آج کے لیے ولوگ میں اتنا ہی تو ملتے ہیں اپنی نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اپنا بوسہ خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا الافیز اور کس کس نے یہ درائی فروٹ کھانا ہے وہ کمنٹس میں یاس لکھے